جرنل الیکشن دو سار چو بیس بزن کے چین کاریے روچ باندھا اش پروری چین کاریے روچے ہمیں درگتہ مچارے ماہک گوادر انتظامی حافی سا زلی انتظامی حافی سا کے ہدا ہمیں دی آر ایکشن ہے ہمیں چکے پروسسا ہم داچی بیانہ چوشمہ میں پشتا ہم چاہ رہے گئے کہ انتظام کے چین کاریے حوالے ہیتی ہدا ہمیں چکے پریزائیڈنگ حافی سرائی ہمیں چھو پولنگ اسٹیشن آنی ہم لے آیا ہمیں چھوکے لوازماتا ہم دا چی باروں بانک کنک بے گیاں دے گیاں ہمیں چھوکے پریزائیڈنگ ابھی سرا ہمائنی اسٹیشن آنے واسطہ ہاں یہاں سے ہما لوازماتا نے گو ماروزمداری دیکھ بے گئے اور ہاں پہنچ ہمو دا رہ سے انک بے گئے آج چشموں میں پشتا ہم چار گئے کہ ہم چار گئے کہ یہ پروسس کے بیلک چین کار گیاں بسم اللہ الرحمن الرحیب آج کی چیل پہل سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ الیکشن کی تیاریہ اروج پر ہے ہمارے پاس اس وقت جیونی کی جتنی پولنگ سٹیشنز ہے وہ تمام کپلیٹ ہو چکے ان کے پولنگ سٹاف جا چکے ہیں ہمارے پاس پسنی کے پولنگ سٹاف جانے والا ہے اور مارا آلریڈی یہاں سے جا چکے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جگہ گوادر کے پولنگ سٹیشنز ہے ان کے پریزائیڈنگ آفسرز بھی چلے جائیں گے ہم نے جو پلان کیا تھا کہ آج شام چار بجے تک ہم اپنے تمام ڈسیبیشن کپلیٹ کر دیں گے الحمدللہ ہم اپنے وقت اور ٹائم کی مناسبت سے چل رہے ہیں ایڈنسٹریٹیو پلان ہمارا تیار ہے ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں سیکیورٹی پلان ہمارا ریڈی ہے جس میں تمام لائن فورسمنٹ ایجنسیز پولیس ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ ہمارے لحاظ سے تمام ارینجویٹس وہ کمل ہیں کل انشاءاللہ الیکشن ہوگا بہتر طریقے سے ہوگا بھرپور مقابلہ ہوگا گوادر انشاءاللہ دیکھے گے کل صبح جو ہے نا وہ پولنگ سٹیشن آٹھ بجے سٹارٹ ہو جائیں گے اور شام تک جو ہے نا یہ چلتے رہیں گے عوام تب تک پارٹیسپیٹ کرتی رہے گی جب ناست شام کو کلوزنگ ٹائم ہو جائے گا جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہے پولنگ سٹیشن میں ان کو چھوڑ کر باقی سب کو روک دیا جائے گا اور اندر سیکیورٹی کے بندبس پولیس اور لیویز کے پاس ہے باہر کی سیکیورٹی ایف سی کے پاس ہے اور آرمی کے پاس ہے دیکھیں تھریٹس ہمیں آلڈی مل چکی ہے کیج میں تربت میں پنچگور میں ہر ڈسٹرک میں موجود ہے گوادر میں بھی ہمیں تھریٹس مل چکی ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے سیکیورٹی کے بندبس انتظامات اتنے بہتر کیے ہوئے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ انشاءاللہ ہم کسی بھی قسم کا تھریٹ کا مناسب جواب دے سکے گی بس ووٹر سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی جوب بھی فیصلہ کرتے ذات پات کی بنیاد پر نہ کرے بلکہ دل کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے دیکھ لیجئے گا کہ پچھلے پانچ سالوں میں کس نے کام کیا دس سالوں میں کس نے کام کیا آگے کس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جن سے آپ کی توقع اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے کام کر سکتے ہیں ان کے لئے ووٹ ضرور ڈالے اور گھر میں نہ بیٹے